اسلام علیکم دوستو میں ہوں وسیم سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں وسیم سجاد برز یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مرگیوں میں جو آپ کی مرگیاں ہیں آپ نے رکھی ہوئیں اچانک سے بیمار ہو جاتی ہیں یا پھر ان کو نزلہ ہو جاتا ہے زکام ہو جاتا ہے الرجی ہو جاتی ہے سوزش ہو جاتی ہے یا بخار ہو جاتا ہے اچانک سے اگر کوئی بھی بیماری آ جائے یا پھر اگر آپ اپنی بھی مرگیوں کو اس بیماری سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ وقفے وقفے سے یہ چیز استعمال کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی مرگیوں کو بہت حد تک فیدہ ہوگا چیز کیا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے ویڈیو میں بتاتا ہوں ویڈیو کو شروع کرنا ہے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اس چینل پہ ہم ڈیلی بیسز پہ نئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جو کہ آپ کے لئے بہت ہی فیدہ ماند ہوتی ہیں سب سے پہلے یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خوشی سے یہ فیڈ کھا رہی ہیں یہ فیڈ جو ہے وہ پیرٹ کی بچی ہوئی ہے جو توتو نے خوراک بچا دی تھی وہ ہم نے وہاں سے اٹھا کے ان کو ڈال دی اور یہ بڑی ہی خوشی سے اس کو کھا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ختم کر دیں گے بہت سارے لوگ اس طرح سے ہیں جنہوں نے توتے رکھے ہوئے ہیں اور جیسے ہی ان کی خوراک جو ہے وہ توتے نہیں کھاتے پھینک دیتے ہیں جیسے یہ قدوں ہو گیا یا کیرہ ہو گیا نہیں کھاتے وہ پھینک دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنی خوراک کو جو ہے وہ بہر پھینک دیتے ہیں آپ بہر پھینکنے سے بہتر ہے آپ ایک دو مرگی لے آئیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے مرگی فری میں پلے گی بھی صحیح اور آپ کے گھر کے فری کے انڈے بھی ہوں گے تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف کوئی بھی مسئلہ ہو اگر یہ چیز آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر اس سے پہلے احتیاط کرنی ہے تو کیا کرنا ہے تو اگر آپ میں سے آپ کی مرگی میں کوئی بھی یہی بیماری آ جائے جتنی میں نے بتائی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دو لیٹر پانی لینا ہے تازہ پانی ہو اور تازہ پانی میں آپ نے ایک ایرین 60 میلی گرام جو ہے وہ آپ نے 60 میلی گرام یا 400 میلی گرام 400 میلی گرام سوری چار سو میلی گریام ایری نیک جو ٹیبلٹ ہے وہ آپ نے لینی ہے اس کو پیس لینا ہے پیس لینے کے بعد پانی میں اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اگلے چار دن تک وہ سلسل اپنی مرگیوں کو پلانا ہے دو لٹر پانی میں ایک گولی آپ نے مکس کرنی ہے چار سے پانچ دن اگلے پلائیں گے اگر آپ احتیاطاں درمیان درمیان میں مرگیوں کو پلانا چاہتے ہیں تو ہفتے میں بیس دن میں ایک مرتبہ آپ ان کو یہ چیز پلا سکتے ہیں ایری نیک ٹیبلٹ آپ نے لینی ہے اور اس کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے دو لٹر پانی میں آپ نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے ان کو پلا دینا ہے انشاءاللہ ان کا اگر آپ کی مرگیوں میں بیمار ہیں تو مخار ختم کر دے گا سوزش ختم کر دے گا نزلہ زکام کے لیے بہت ہی بہترین ہے تو اکی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کا ویڈیو پسندے ہی ہوگی اگر ویڈیو پسندے تو لائک ضرور کر دیں اللہ حافظ